آپ نے آج کل یوٹیوب پر بہت سارے ایسے شورٹس ایکسپیرمنٹ دیکھے ہوں گے کہ ہوت وارٹر تھنڈے پانی کی نسبت جلدی فریز ہوتا ہے اور یہ فیکٹ واقعی میں سچ ہے اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ جانتے ہیں اصل میں اس فیکٹ کو ایم پیمبا ایفیکٹ کہتے ہیں 1963 میں ایک سکول کے سٹوڈنٹ ایریسٹو ایم پیمبا نے اپنی کوکنگ کلاس میں نوٹس کیا کہ جب گرم آئس کریم کو فریز ہوئی آئس کریم میں مکس کیا گیا تو تھنڈی آئس کریم مکس ہونے سے پہلے ہی گرم آئس کریم کو جمانا شروع کر دیتی ہے تو ایک دن ایم پیمبا اپنے سکول میں آئے فیزکس کے وزیٹنگ ٹیچر ڈاکٹر ڈینیس آس بان سا سوال پوچھتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی سائز کے ایک جتنے پانی سے بھڑے دو کنٹینرز لیں اور ایک کنٹینر کا ٹیمپریچر 35 ڈگری سلسیس اور دوسرے کا 100 ڈگری سلسیس ہو اور دونوں کو اکٹھے فریزر میں رکھیں تو 100 ڈگری سلسیس والا پانی زیادہ جلدی جمعے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ سوال سنکر ڈاکٹر آس بان اپنے گھر جا کر یہ ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اور ایمپیمپا کے اس ایکسپیرمنٹ کو صحیح مان لیتا ہے اور پھر تب سے یہ ایکسپیرمنٹ ایمپیمپا ایفیکٹ کے نام سے مشہور ہونے لگ جاتا ہے اس تھیوری کے پیچھے کئی ریزنز ہیں پہلی کہ ایویپوریشن سے پانی کا میز کم ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہیٹ ویپرز کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے اور اس لیے پانی جلدی جمنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا ہے سولیوٹس مطلب کہ جب پانی کو بوائل کیا جاتا ہے تو بہت سے سولیوٹس جیسا کہ کیلشیم اور میگنیشیم کاربونیٹس اور دوسرے منرسارٹس جو پانی میں ڈیزولف ہوتے ہیں باہر نکل آتے ہیں جو پانی کے فریزنگ پوائنٹ کو برہانے میں مدد دیتے ہیں اور اب ایک چیز آپ خود کر کے دیکھنا جو تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ اوپر سے جمنا شروع ہوتا ہے اور گرم پانی نیچے سے